الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلیه وصحبیه اجمعین اما بعد آج صبح سویری کی بات ہے فجر کی نماز سے کچھ پہلے جب بیدار ہوا اور اپنے موبائل کو دیکھا تو دسیوں جانب سے یہ خبر پہنچی تھی آئی تھی کہ آج کی رات یعنی یکم ستمبر دوہزار بیس اسوی مطابق بارہ محرم الحرام چودہ سو بیالیس ہجری بروز منگل تقریباً رات کے اڈھائی تین بجے ہندوستان کے مشہور علم دین اور بالخصوص شمالی بہار کے انتہائی مشہور و معروف محدث فقیح حضرت بوانا قاسم مظفر پوری علی الرحمہ مظفر پوری کے ذکریہ کالونی میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اس دار فانی سے رخصت ہو کر دار بقا کی طرف پہنچ گئے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ ایسی خبر تھی جس نے نہ جانے ہم جیسے کتنے افراد کو مغموم کر دیا افسوس میں مبتلک ردیہ اور ہم یہ غمناک اور اندہناک خبر سن کر مغموم ہو گئے افسردہ ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کل نفس زائقت الموت ہر جاندار کو موت کا مدہ چکھنا ہے جو بھی یہاں آیا ہے اسے جانا ہے ازلی اور عبدی حیات کہا جائے جسے حاصلے وہ صرف اللہ کی ذات ہے اس کے علاوہ اس کائنات میں جو بھی ہے ماسی واللہ اسے جانا ہے رخصت ہونا ہے جانے والے ہر طرح کی ہوتے ہیں کچھ جانے والے ایسے ہوتے ہیں جن کے چلے جانے سے کوئی افسوس نہیں ہوتا اور بعض جانے والے ایسے ہوتے ہیں جن کے جانے سے سوہ گھر والے ہی نہیں علاقے اور محلے والے ہی نہیں پورا ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا مغموم ہو جاتی ہے اور جن کے چاہنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہوا کرتے ہیں اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ بستے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے جانے سے خوش ہوا جاتا ہے اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کے جانے سے ایک بڑی دنیا مغموم ہو جاتی ہے ہمارا آپ یقیناً آج غمزدہ ہے آج افسردہ ہے لیکن ساری چیز اللہ کی ہے جو بھی چیز ہے وہ اللہ نے ہمیں دی ہے اور اللہ کے اختیار میں وہ اسے جب چاہے لے لیں حیط موانا قاسی مدفر پوری جنہیں ہمارا آپ دامت برکاتہم مددلہ العالی اور نہ جانے اس جیسے کتنے دعایہ کلمات سے نوازتے تھے اور ان کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے جب وہ باہیات تھے آج وہ چلے گئے ہیں تو آج بھی ہم ان کے لئے دعایہ کلمات پیش کرتے ہیں لیکن وہ کلمات جو عموماً مرنے کے بعد وفات کے بعد پیش کہہ آتا ہے آج ہم انہیں علیہ الرحمہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں نور اللہ مرقدہو کہتے ہیں قدس سر رو کہتے ہیں اور ان جیسے دعایہ کلمات سے نوازت رہے ہیں مولانا کے انتقال سے علم حلقے میں خاص طور سے ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے یوں تو جب سے کرونا وائرس کی یہ وبا ہے اور مہاماری ہے اس چار پانچ مہینے میں ہندوستان اور بیرون ہند میں نہ جانے کتنے علماء سو سے زائد علماء جو چوٹی کی علماء تھے مائناز علماء تھے جو اپنے فن میں عبور رکھتے تھے جو امت کے لئے مشعل راہ تھے وہ یہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ کو پیاری ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں جگہ انعیت فرمائے حیط موانا قاسب مدفر پوری علی الرحمہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اوصاف و خسائل سے نوادہ تھا آپ ایک بڑے مدرس تھے اور کامیاب مدرس تھے ہزاروں شاگرد ہند اور بیرون ہند میں آپ کے پھیلے ہوئے ہیں جو علم دین اور دیگر کاموں میں مصروف ہیں یہ آپ کی بہت بڑی خوبی تھی کہ فن تدریس کے آپ شہ سوار تھے درس و تدریس کے پیچ و خم سے اچھی طرح واقف تھے اور شاگردوں کو یا یہ کہا جائے طلبہ کو مخاطب کو کیسے مطمئن کیا جائے اور پیچیدہ سے پیچیدہ گتھیاں کیسے سلجھائی جائیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلجھانے کا اور افہام و تفہیم کا اعلی وصف انعید فرمائے تھا ایک دوسری صفت آپ کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میدان قضا کی مہارت انعید فرمائی تھی ابھی موجودہ ہندوستان میں بعض بڑے حضرات سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ قضا کے سلسلے میں حید مونا قاسب مدفر پوری علیہ الرحمہ سے زیادہ مہارت رکھنے والا پورے ہندوستان میں کوئی نہیں آپ قاضی شریعت تھے امارت شریعت کے پریٹ فارم سے آپ نے بہت کام کیا اور پوری زندگی اس پریٹ فارم سے لگے رہے حید قاضی مجاہد الاسلام علیہ الرحمہ کے آپ بہترین رفیق کار تھے قضا کے بارے میں اللہ تعالی نے آپ کو بہترین صلاحیت انعید فرمائی تھی تیسری خصوصیت جو انتہائی اہم ہے کہ آپ بہترین مصنف بھی تھے بعض کتابیں اردو زمان میں اور بعض کتابیں عربی زمان میں آپ نے تصنیف کی ہے یہ تصنیف و تعلیف کا ملکہ اور تصنیف و تعلیف کی صفت یہ ایک الگی صفت ہے اللہ تعالی نے اس صفت سے بھی آپ کو معمور فرمایا تھا اور اس صفت سے بھی آپ متسیب تھے چوتھا وصف آپ کہہ یہ ہے کہ آپ عالی اخلاق کے پیکر تھے حسن اخلاق کے نمونہ تھے جو بھی آپ سے ملتا وہ آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا وہ ضرور متاثر ہوتا آپ سے آپ کا پانچمہ وصف یہ تھا کہ آپ صرف عالم ہی نہیں تھے بلکہ عالم بعمل تھے اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ کا عمل آپ کے علم پر غالب تھا آپ سیدھے سادھے انداز میں رہتے تھے کوئی دیکھتا تو آپ کو اتنا بڑا عالم نہ سمجھتا لیکن آپ کے اندر علم کا سمندر تھا اور بہت بڑے عالم تھے یعنی علم و عمل کے آپ پیکر تھے اس میں کوئی شک نہیں چھٹا وصف آپ کا یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی سادہ انتہائی منکسر المزاج انتہائی آجزی اور انکساری کے جو آساف ہوتے ہیں اس صفت کے آپ حامل تھے اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنا اور اپنے علمی روب کو جمانا اور دیکھانا اور اپنی تصریف و تعلیف کا روب بیٹھانا یہ تو آپ کے اندر تھا ہی نہیں صدھاراً انداز میں سیدھے انداز میں رہنے والے تھے اچانک کوئی دیکھتا تو آپ کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتا آپ کے چہرے مورے سے بھی اندازہ نہیں لگا سکتا لیکن جب گفتگو ہوتی اور جب باتیں شروع ہوتی تو پتہ چڑتا کہ آپ کتنے بڑے صحیح بے علم ہیں ایک آخری بات ساتھویں صفت جو اللہ تعالیٰ نے انعائد فرمائی تھی وہ انتہائی اہم ہے کہ آپ مخلص تھے اس مخلص ہونے کے بارے میں خود میرے ساتھ بھی ایک واقعے پیش آیا لیکن وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ تفصیل بیان کروں انشاءاللہ کبھی موقع ملا کسی مناسبت سے تو بات کروں گا آپ انتہائی مخلص تھے میری ملاقات حضرت سے بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں چار پانچ ملاقات ہیں ہر ملاقات میں ہم نے آپ کو مخلص پایا ہے چاہے کوئی مشورہ ہو چاہے کوئی بات ہو یا کوئی اور چیز ہو انتہائی مخلص آدمی تھے اور جو بہتر سمجھتے وہ بات کہتے ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے عیدالعضہ کی مناسبت سے میں گھر گیا ہوا تھا سات اگست دوہزار بیس اسوی آج یکم ستمبر ہے یعنی ایک مہینہ بھی نہیں ابھی ہوا ہے سات اگست کی بات ہے کہ میں مدفر پر جانا ہوا تو ایک وفد کے ساتھ حیط موانا سے ملاقات ہوئی جس وفد میں میں تھا حیط موانا مفتی سنوالہدہ قاسمی دامت برکاتم تھے حیط موانا محمد انوراللہ فلق قاسمی دامت برکاتم اور میرے برادران موانا نظرالہدہ قاسمی موانا زفرالہدہ قاسمی اور اس طرح اور بھی افراد تھے جنہوں نے موانا سے ملاقات کی ان کی عادت کی ان کو دیکھا دعائیں دیں جب ہم لوگوں کی آمد ہوئی اور ہم لوگ موانا کے پاس گئے موانا کے ناک میں پائپ لگا ہوا تھا موانا لیٹے ہوئے تھے لیکن ہم لوگوں کو دیکھ کر وہ اٹھ گئے بول تو نہیں سکے لیکن ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ میرے لئے دعا کیلئے ایک ایسا مخلص آدمی ایسے محبت کرنے والا اور علماء سے عوام سے اللہ کی مخلوق سے اتنی محبت کرنے والا آدمی جو اپنی مثال آپ تھا اپنی مثال آپ تھا وہ آج ہم سے رخصت ہو چکا ہے ہم اس کے لئے ان کے لئے ایسی عظیم شخصیت کے لئے ہم دعا کرتے ہیں اور ہم یہی کہتے ہیں آج سے کچھ ماہ پہلے میں نے اپنے والد محترم کے بارے میں ایک مضمون لکھاتا اور میں نے اس میں یہ لکھاتا کہ میرے والد محترم رخصت ہو گئے اور زبان حال سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے چلے گئے ایک شیر میں نے پیش کیا تھا وہی شیر حیعت معانہ کی خدمت میں حیعت معانہ کی سلسلے میں میں پیش کر رہا ہوں کہ اعت معانہ قاسم مدفر پوری علی الرحمہ امتاز عالم دین بہترین قاضی شریعت ہم سے رخصت ہو چکے ہیں اور زبان حال سے یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے ہیں کہ سورج ہوں زندگی کی رمک چھوڑ جاؤں گا سورج ہوں زندگی کی رمک چھوڑ جاؤں گا میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا آج حضرت معانہ ہم سب سے جدہ ہو چکے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں اور ہمیں امید ہے اور ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے سیاد پر پردہ ڈال کر ان کے عامال کو ان کے نیک چیزوں کو اللہ قبولیت سے نوازے گا اور عالی علیین میں اللہ انہیں جگہ دے گا جنت الفردوس میں اللہ انہیں جگہ دے گا ہم یہی دعا کرتے ہیں اور یہی ہماری چاہت ہے ہماری خواہش ہے اور اللہ سے ہمیشہ خیر کی امید رکھنی چاہیے ہم حیرت معانہ کی جانے سے جو علمی حلقے میں جو ایک خلا پیدا ہوا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل ہمیں عنایت فرما دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی توفیق عنایت فرمائے خاص طور سے حیرت معانہ کے گھر والوں سے حیرت معانہ قاسب مدفر پولیل اعظامہ کے گھر والوں سے چاہے وہ معانہ نعمت اللہ ندوی صاحب ہوں معانہ رحمت اللہ ندوی صاحب ہوں یا اسی طرح معانہ کے دگر افراد خاندان ہیں ہم ان سب سے تازیت کرتے ہیں ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے اسلام کی سربلندی کیلئے کام کرنے والا بنائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَرَابَ